ایک گاؤں میں روی نام کا ایک چور رہتا تھا لیکن اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک چور ہے کیونکہ وہ ہمیشہ دوسرے گاؤں میں جا کر چوری کرتا تھا ایک بار کسی دوسرے گاؤں کا سرپانچ اس گاؤں کے سرپانچ کے پاس آتا ہے اور اسے روی کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے تب اس گاؤں کا سرپانچ روی کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے روی کو اپنے گاؤں والوں پر بہت گصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے آئی تک اس گاؤں میں کبھی چوری نہیں کی اور تم لوگوں نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا میں تم سب سے اپنے اپمان کا بدلہ ضرور لوں گا چور کے ایسا کہتے ہی پولیس اسے اپنے ساتھ پکر کر لے جاتی ہے کچھ دن بیٹ جاتے ہیں پولیس اس چور کو چھوڑ دیتی ہے روی پھر سے اپنے گاؤں میں واپس آتا ہے تب گاؤں کا سرپانچ کہتا ہے تم اب اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے روی یہاں سے چلے جاؤ پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہمارے گاؤں کا بہت اپمان ہوا ہے ایسا کہہ کر سرپانچ روی کو گاؤں سے نکال دیتا ہے اور وہ چور پاس والے جنگل میں اپنا ایک چھوٹا سا گھر بنا کر وہاں رہنے لگتا ہے ایک دن وہ چور کہتا ہے گاؤں والوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا انہوں نے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا اب میں ان سب کے گھر تباہ کر دوں گا اب میں ان کو کبھی چین سے نہیں جینے دوں گا وہ چور دور کے ایک گاؤں میں بہت بڑی چور ہی کرتا ہے جس سے اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا خزانہ لگتا ہے تب چور کہتا ہے اب میں اپنی دولت کا استعمال ان گاؤں والوں کے خلاف کروں گا چور شہر کے مشہور سانٹسٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اے سانٹسٹ تمہیں جتنی بھی دولت چاہیے لے لو تم مجھے ایک روبوٹ بنا کر دو جو میری ہر بات مانتا ہو تب وہ سانٹسٹ کہتا ہے دیکھو روبوٹ کوئی عام چیز نہیں ہے اس کام کے لیے میں تم سے پورے ایک کروڑ پہ لوں گا کیا تمہارے پاس اتنی دولت ہے چیز سن کر چور نے کہا ارے تم پیسے کی فکر مت کرو میرا یہ کام کر دو میں تمہیں کام ہونے کے بعد پورا ایک کروڑ دوں گا ٹھیک ہے مجھے تمہاری یہ ڈیل منظور ہے لیکن مجھے تھوڑا سا سمیں چاہیے تب وہ روی نام کا چور کہتا ہے تمہیں کتنا سمیں چاہیے یہ سن کر سانٹسٹ نے کہا مجھے ایک روبوٹ بنانے میں بیس دن لگیں گے تو ٹھیک ہے پھر میں تمہارے پاس بیس دن بعد ہی آؤں گا گاؤں کے سر پانچ کا بیٹا شہر سے میکینیکل انجینے کی پڑھائی مکمل کر کے گاؤں میں لوٹا تھا اور وہ سر پانچ سے کہتا ہے پیتا جی میں اس گاؤں میں ایک لیب بنانا چاہتا ہوں یہ سن کر سر پانچ نے کہا ارے بیٹا تم شہر میں جا کر کوئی نوکری کرو تم اس گاؤں میں لیب بنا کر کیا کروگی یہ سن کر سر پانچ کا بیٹا جس کا نام اجے تھا وہ کہتا ہے میں اس لیب میں اپنی مرضی کے عوشکار کرنا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں اور اس پوری دنیا کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تم اس لیب میں کام کر کے دنیا کی مدد کیسے کروگے خیر میں تمہیں اس گاؤں میں لیب بنانے کی اجازت دیتا ہوں اور اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا یہ سن کر اجے بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے پیتا جی سے کہتا ہے ایک دن میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ ایک سانٹس اس دنیا کی رکشہ کیسے کر سکتا ہے بیس دن بعد وہ چور اس سانٹسٹ کے پاس جاتا ہے اور سانٹسٹ سے پوچھتا ہے ہاں بے سانٹسٹ میرا روبوٹ تیار ہو گیا کیا ہاں تمہارا روبوٹ تیار ہے بس اس میں ایک چپ لگانا باقی ہے سانٹسٹ چور کو ایک سادھارن جے سی بھی دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ رہا تمہارا روبوٹ اس سادھارن جے سی بھی کو دیکھ کر وہ چور کہتا ہے ارے یہ کیا سانٹسٹ یہ تو بس ایک معمولی جے سی بھی ہے تب وہ سانٹسٹ ایک ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباتا ہے جس سے وہ جے سی بھی ایک میجیکل جے سی بھی روبوٹ میں ٹرانس فارم ہو جاتا ہے تب وہ سانٹسٹ کہتا ہے یہ ایک جے سی بھی روبوٹ ہے اس میں ایک روبوٹ کے ساتھ ساتھ ایک جے سی بھی کا پاور بھی ہے چور اپنے جے سی بھی روبوٹ کو لے کر گاؤں دکراہ آتا ہے اور اپنے جیسی بی روبوٹ کو گاؤں میں تباہی مچانے کے لیے کہتا ہے جیسی بی چور کی بات مان کر گاؤں میں تباہی مچانے لگتا ہے اور گاؤں میں سب گھروں کو توڑنے لگتا ہے اتنے میں وہاں پولیس آ جاتی ہے لیکن وہ جیسی بی پولیس کی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ چور بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں اس گاؤں والوں کو چین سے نہیں جینے دوں گا میں پھر واپس آؤں گا اور اس گاؤں کو تباہ کر دوں گا اس بات کا پتہ دھنوان کے بیٹے اجے کو چلتا ہے اور وہ کہتا ہے اب مجھے بھی ایک روبوٹ بنا کر اس گاؤں کو بچانا ہوگا اجے ایک سپر روبوٹ بنا کر اسے جیسی بی روبوٹ کو مارنے کے لیے بھیگتا ہے جیسی بی روبوٹ اور اجے کے بھیجے ہوئے روبوٹ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیکن چور کا جیسی بی روبوٹ بہت زیادہ شکتشالی ہوتا ہے اور وہ اجے کے بھیجے ہوئے روبوٹ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اجے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس جیسی بی روبوٹ نے میرے روبوٹ کو ڈسٹرائی کر دیا ہے تب اجے کہتا ہے ارے یہ جیسی بی روبوٹ تو بہت زیادہ شکتشالی نکلا اسے مارنے کے لیے مجھے اس سے بھی زیادہ پاورفل روبوٹ بنانا ہوگا تب اجے اپنے پیتا جی کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے تب اس کے پیتا جی کہتے ہیں ارے بیٹا یہ روبوٹ تو بہت زیادہ شکتشالی ہے اب ہم کیا کریں گے آپ کے پاس ایک ٹریکٹر ہے نا مجھے اس کی ضرورت ہے یہ سن کر دھنوان کہتا ہے ارے بیٹا تم ایک ٹریکٹر کا کیا کروگے میں اس ٹریکٹر کو ایک روبوٹ میں بدل دوں گا جیسے اس چور نے ایک جیسی بی روبوٹ بنایا ہے اجے اپنے پیتا جی کے ٹریکٹر کو اپنی لیب میں لے کر آتا ہے اور اسے ایک روبوٹ میں ٹرانسفارم کر دیتا ہے اس بار اجے اس ٹریکٹر روبوٹ میں ایک بہت زیادہ پاورفل چپ لگاتا ہے تاکہ اس کا ٹریکٹر روبوٹ جیسی بی روبوٹ کو ختم کر سکے جو اور پھر سے جیسی بی روبوٹ کو لے کر گاؤں میں تباہی مچانے کے لیے آتا ہے اور اپنے جیسی بی روبوٹ سے کہتا ہے اس گاؤں میں تباہی مچا دو اس بار کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے جیسی بی روبوٹ پھر سے گھروں کو توڑنے لگتا ہے اتنے میں اجے اپنے ٹریکٹر روبوٹ کو لے کر وہاں آ جاتا ہے اجے کے ٹریکٹر روبوٹ کو دیکھ کر وہ چور کہتا ہے تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو یہ سن کر اجے نے کہا میں اس گاؤں کے دھنوان کا بیٹا ہوں اور میں اس گاؤں کی رکشہ کرنے کے لیے آیا ہوں ٹریکٹر روبوٹ جیسی بی روبوٹ پر حملہ کر دیتا ہے اس پار جیسی بی روبوٹ کمزور بڑھنے لگتا ہے کیونکہ اجے نے اس پار ٹریکٹر روبوٹ کو بہت زیادہ پاورفل بنایا تھا آخر میں ٹریکٹر روبوٹ جیسی بی روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے تب اجے وہاں پولیس بلا کر چور کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے ایک گاؤں میں شارخ نام کا دھنوان رہتا تھا اس کے پاس ایک جیسی بی تھا یہ کوئی عام جیسی بی نہیں تھا بلکہ ایک میجیکل جیسی بی روبوٹ تھا شارخ جب بھی چاہتا اسے ایک جیسی بی روبوٹ میں بدل دیتا تھا وہ اپنے سارے کام اس جیسی بی روبوٹ سے کروا لیتا تھا لیکن کسی اور کی مدد نہیں کرتا تھا اسی گاؤں میں پرکاش نام کا ایک مکھیہ رہتا تھا یہ اتنا دھنوان تو نہیں تھا لیکن سب کی مدد کرتا تھا سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے اس سے شارخ بہت جلتا تھا اور ہمیشہ اس سے بڑا آدمی بننا چاہتا تھا ایک دن شارخ کے پاس دو گاؤں والے مدد مانگنے کے لیے آتے ہیں بیٹا میری کھیتی سوک رہی ہے تم اپنا ٹریکٹر کچھ سمیں کے لیے مجھے دے دو میں بہت گریب ہوں میرا بہت نقصان ہو جائے گا اگر تم نے مجھے ٹریکٹر نہ دیا تو میں کھیتی نہیں کر سکوں گا تمہیں تو پتا ہے اس گاؤں میں صرف تمہارا ہی ٹریکٹر ہے میں اب بہت بوڑا ہو چکا ہوں اس لیے کام نہیں ہوتا مجھ سے میری مدد کرو بیٹا میں تمہیں ٹریکٹر کے پیسے بھی دوں گا اچھا تو تم مجھے پیسے دوگے اس گاؤں کے دھنوان کو تمہارے پاس ہے ہی کیا جو بھیک مانگنے آ جاتے ہو مجھے پیسے دینے والے بڑے آئے شارخ غصے میں آ کر اپنے روبوٹ سے ڈرا کروں ان لوگوں کو وہاں سے بھگا دیتا ہے شارخ کو اپنے میجیکل جیسی بھی روبوٹ کی وجہ سے بہت گھمن تھا وہ دونوں گاؤں والے پرکاش کے پاس جا کر اسے ساری بات بتاتے ہیں بیٹا پرکاش تم تو جانتے ہو میں اب بوڑا ہو چکا ہوں اور بنا ٹریکٹر کے میں کھیتی نہیں کر سکتا شارخ کے پاس ٹریکٹر مانگنے گئے تو اس نے اپنے روبوٹ سے ہمیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دیا ارے چاچا آپ تو جانتے ہو کہ شارخ کتنا گھمنڈی انسان ہے اس سے اپنے روبوٹ کا بہت گھمنڈ ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنتا ارے بیٹا تمہاری بات تو وہ ضرور سنے گا کیونکہ کچھ سال پہلے تم دونوں بہت اچھے دوست رہے ہو میری خاطر ایک بار اس سے ٹریکٹر دینے کا کہہ دو ٹھیک ہے چاچا اگر آپ کہتے ہو تو میں جا کر اس سے بات کرتا ہوں تب پرکاش شارخ کے پاس جا کر کہتا ہے تم تو جانتے ہو رامو کتنا بڑا ہو چکا ہے وہ کام نہیں کر سکتا اوپر سے اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے تم اتنے اچھے ہو تو بیل کی طرح حل چلاو جا کر اور اس کی مدد کرو میرے پاس کیا لینے آئے ہو یہ سب کچھ میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے کسی کے باپ کا نہیں ہے میرا میجیکل جیسی بھی روبوٹ یہ سن کر پرکاش کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا تم ایک خودگرز اور مطلبی انسان ہو شارخ جب تمہیں مدد کی ضرورت تھی تب میں نے تمہاری مدد کی تھی لیکن آج تم میرے کہنے پر اپنا ٹریکٹر بھی دینے کو تیار نہیں ہو تب غصے میں آ کر پرکاش نے شارخ کو ایک زوردار پانچ مارا تب شارخ غصے سے اپنے روبوٹ کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ پرکاش کو زندہ نہ چھوڑے روبوٹ پرکاش کو مارنے ہی والا تھا کہ اچانک وہاں پر ایک سادھو بابا آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بورخ انسان یہ تم کیا کرنے والے تھے بھول گئے پرکاش کا کتنا بڑا احسان ہے تم پر تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے اس روبوٹ کو کابو میں رکھو ورنہ بہت پچتا ہوگے یہ بات سن کر شارخ اپنے روبوٹ کو اشارہ کرتا ہے اور وہ رک جاتا ہے پھر وہاں سے سادھو بابا پرکاش کو لے کر جنگل چلے جاتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں ایک درخت آتا ہے اور اس کے نیچے بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں پرکاش میں جانتا ہوں تم بہت پریشان ہو کیونکہ تم رامو کی مدد نہیں کر پائے کوئی بات نہیں بیٹا تم دل کے بہت اچھے ہو لیکن تم شارخ کی طرح دھنوان نہیں ہو آج میں تمہیں اس گاؤں کا سب سے بڑا دھنوان بنا دوں گا یہ سن کر پرکاش شہرانی سے وہ کیسے سوامی جی یہ درخت دیکھ رہے ہونا اس پر یہ دھاگہ باندھو اور کل صبح آ کر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے ایسا کہہ کر سوامی جی وہاں سے چلے گئے صبح جب پرکاش اس درخت کو دیکھنے کیلئے آتا ہے تو اس پر بہت سارے ٹریکٹرز لگے ہوتے ہیں وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے تب اس جادوی درخت سے پرکاش ایک ٹریکٹر اتار لیتا ہے اور اپنے گاؤں کی طرف نکل پٹ جب وہ گاؤں میں آتا ہے تو سبھی گاؤں والے پرکاش کا ٹریکٹر دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں تب ہی رامو چاچا کہتے ہیں ارے بیٹا پرکاش یہ نیا ٹریکٹر کہاں سے لیا چاچا بس یوں سمجھ لیں کہ یہ ٹریکٹر سبھی گاؤں والوں کا ہے جس کو بھی ٹریکٹر کی ضرورت ہوگی مفت میں لے جا کر اپنی کھیتی کر سکتا ہے اگلے دن پرکاش اپنے ٹریکٹر پر کہیں جا رہا تھا کہ تب ہی شاروک اپنے روبوٹ کے ساتھ اس کا راستہ روکتا ہے اور کہتا ہے تمہاری اتنی جرعت کہ تم میرے مقابلے میں ٹریکٹر لے کر آئے ہو ابھی میں تمہارے ٹریکٹر کا ستیاناش کروں گا تب شاروک کا روبوٹ بیچارے پرکاش کے ٹریکٹر کو تباہ کر دیتا ہے پرکاش اداس ہو کر پھر سے جنگل میں آتا ہے اور سادھو بابا کو ساری بات بتاتا ہے تب سادھو بابا غصے سے اس مورک کی اتنی ہمت ہمارا دیا ہوا ٹریکٹر ہی تباہ کر دیا اب اس کی خیر نہیں تمہاری اس سمسجہ کا سامدھان میں ابھی کر کے دیتا ہوں ایسا کہہ کر سادھو بابا درخت پر کوئی منتر پڑتے ہیں تو تورنت اس درخت پر بہت سارے روبوٹ اگاتے ہیں سادھو بابا ایک روبوٹ پرکاش کو دے کر کہتے ہیں اب تم اس روبوٹ کو لے کر گاؤں واپس جاؤ وہ شاروخ تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا پرکاش کا روبوٹ دیکھ کر شاروخ ڈر جاتا ہے اور سوچتا ہے لگتا ہے اس سوامی نے پرکاش کو بھی یہ میجیکل روبوٹ دیا ہے مجھے پہلے اس سوامی کا کچھ کرنا پڑے گا پھر اس پرکاش کی خبر لوں گا پھر شاروخ اپنے روبوٹ کو لے کر جنگل سادھو بابا کو مارنے آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے پرکاش بھی اپنا روبوٹ لے کر جنگل پہنچ جاتا ہے تب دونوں روبوٹ میں جنگ چھڑ جاتی ہے مجھے پیچھے 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 آخر میں پرکاش کا میجیکل ٹریکٹر روبوٹ جیسی بھی روبوٹ کو ختم کر دیتا ہے اپنے روبوٹ کی یہ حالت دیکھ کر شاروک پرکاش کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے دوست مجھے ماف کر دو میں بہت گھمنڈی ہو چکا تھا لیکن آئندہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا تب پرکاش شاروک کو ماف کر دیتا ہے اور دونوں پھر سے اچھے دوست بن جاتے ہیں موسیقی